ریختہ کی جانب سے آج غالب کی یوم پیدائش پر اس باتچیت میں شریک ہونے والے تمام دوستوں کا استقبال آپ ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ دیر ہم آپ سے باتچیت کریں گے غالب مرزا عصداللہ خان غالب کے بارے میں اب ہم سب جانتے ہیں غالب ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں ساری دنیا میں اردو شاعری آج غالب کے نام سے جانی جاتی ہے بلکہ ہندوستان کی بڑی شاعری بھی غالب کے نام سے جانی جاتی ہے بڑے شاعر جو ہیں غالب ہندوستان کے اس میں غالب بہت بڑا مقام رکھتے ہیں تو اب ہم کچھ باتیں کریں گے غالب کی زندگی کے بارے میں کچھ ان کی شاعری کے بارے میں اور کچھ اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب بھی دیں اب ہم نے جو عنوان رکھا تھا اس باتچیت کا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے اب یہ سوال خود غالب نے اپنے آپ سے کیا تھا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا اب یہ سوال غالب کے زمانے میں ایک بہت اہم سوال تھا اسی کی جڑا ہوا ہے ایک سوال اور ہے چونکہ غالب میں وٹ بھی بہت تھی تو وہ ایک سوال اور اس طرح کیا ہوں رہا ہے کہ ہوگا کوئی ایسا بھی جو غالب کو نہ جانے شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بڑنام بہت ہے تو اب اس میں وہ ان کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے ایسے ہوتا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جاستا کہ وہ کون ہے اگر آپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو کیا بتائیں گے یہی کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے ماں باپ کون تھے آپ کا گھر کہا ہے آپ گھر کا پتہ کیا ہے تعلیم کتنی ہوئی ہے اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں تو کام کیا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باہر کی پہچانیں ہوتی ہیں آدمی کی بہت لوگ جن کے پاس کوئی پتہ ہی نہیں ہے گھر کا پتہ نہیں ہے جن کے پاس کوئی پروپر ایڈیوکیشن نہیں ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اب وہ اپنا دعروف کیا کرائیں گے اسی طرح سے بہت سی پہچانیں جو باہر سے ڈیٹرمین ہوتی ہیں وہ پہچانیں پورے آدمی کو ڈیفائن نہیں کر با دیں غالب یہاں پر جو سوال کرتے ہیں اپنے دمانے کے اپنے شاعروں سے کہ میں فلم میں ایک آدمی سوال کر رہا ہے کون وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے تو ہم کیا بتلائیں تو ایک طرح سے ایک جوابی سوال ہے یہ اب یہیں سے ہم غالب کے جو اصل غالب ہے اس کی طرف جانے کا ایک راستہ ہمیں ملتا ہے اور غالب شاید چاہتے بھی یہیں ہیں کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ مردہ صد اللہ خان غالب جو اٹھارہ سو ستان نوے میں آگرہ میں پیدا ہوا تھا اور جو دلی میں اٹھارہ سو انہتر میں جس کا انتقال ہوا تو اس دوران جو اس نے ساری زندگی گزاری شاعری کی جس کی ایک بی بی تھی جس کے آٹھ بچے لگتار مرتے رہے جس کو بہت تکلیف جھلنی پڑی جس کے پاس کھانے کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اکثر اور جو غالب جو اپنے زمانے کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی تھا انیس میں صدی کی دلی میں جو چند بڑے لوگ تھے دلی کے ان میں ایک بہت بڑا ذہن غالب کا بہت فارسی اور اردو کا بہت بڑا عالم اور شاعری میں بے مثال لیکن اس زمانے میں غالب پاپولر شاعر نہیں تھے غالب کے مقابلے میں ابراہیم زوق زیادہ بڑے شاعر تھے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے شاعر ہیں اس لیے کہ وہ عام طور پر سمجھ میں آ جاتے تھے زوق بڑے شاعر ہیں ہمارے لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سامنے کی جو چیزیں ہیں زندگی کی جو سامنے کے تجربے ہیں جن سے ہم لوگ روز دو جار ہوتے ہیں ان کو ایک بہت اچھی لفظی ترتیب میں بیان کرنے کی قوبت ان میں تھی تو سب سے عادہ پاپولر شاعر شاعر اس وقت کے اور سب سے عادہ محترم اور پسندیدہ شاعر لوگوں کے وہ زوق تھے اور دربار میں بھی ان کا بہت ردبہ تھا بہت نام تھا غالب تو بہت بعد میں جا کے ان کو تھوڑی شورت حاصل ہوئی ان کے بارے میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ بہت مشکل شاعر کہتے ہیں ان کے سلسے سینئر تھے آگا جان ایش ان کا بہت مشہور قطع ہے کہ زبانِ میر سمجھے ہم زبانِ میرزہ سمجھے مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے تو یہ مزاق اڑاتے تھے لوگ کی پتہ نہیں کس طرح کے شعر کہتے ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں تو اس میں تھا بھی یہ کہ غالب نے تیرہ سال کی اگر میں شاعری شروع کر دی آگرے میں تھے اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ غالب کے جو والد تھے ان کے جو پادر تھے وہ جلدی انتقال ہو گیا تھا ان کا پھر ان کے چچا نے ان کو پالا پھر چچا کا بھی انتقال ہو گیا لیکن شروع میں ان کے دن اچھے تھے کھاتے پیتے گرانے کے تھے تو عیش بڑے کی انہوں نے غالب نے خوب پتنگیں اڑائیں خوب شرابیں پی شراب بہت جلدی پینا شروع کر دی تھے انہوں نے اور بہت عیش کی زندگی گزاری شروع اور وہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے مرزا عبدالقادر بیدل ان کو ان کی شاعری سے ان کو ایک طرح ایک فیسینیشن ہو گیا اور مرزا عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ صوفی بھی تھے اور فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ان کے ہاں ایک جو شاعری تھی ان میں پیش پیشیدہ شاعری ہوتی تھی جو تہہ در تہہ تاری ہوتی جنہوں نے معانی کو آپ اوپر سطح پر نظر نہیں آتے اس کو استمجھنے کے لیے آپ کو اندر اترنا پڑتا ہے غالب نے شروع میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اصداللہ خان قیامت ہے تو وہ فہر کرتے تھے اپنے آپ پر کہ وہ بیدل کی شاگرد خود اپنے طور پر شاگرد بن گئے ہیں اب اس طرح کے دیکھیں شیر انہوں نے اس زمانے کے جو جسے بعد شروع میں غالب کا دیوان جو شپایا انہوں نے اسے تہہر ہوتی تہالیس میں اس میں وہ شیر انہوں نے تر کر دیا ملکہ پچیس سال کی عورت تک جنہوں نے شائری کی عورتو کی وہ بعد میں اس میں سے صرف بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ شائری انہوں نے اپنے دیوان میں شامل کیے باقی سب اس وقت انہوں نے کاٹ کے فیک دیتی ہے کچھ دوستوں کے کہنے پر بھی خود انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ شائری اتنی مشکل ہے کہ وہ لوگوں تک پوری طرح سے پہنچے گی نہیں ایک شیر دیکھی آپ اس دوانے کا ہے بس کی ہے میں خانہ ویران جوں بیابانے خراب اکس چشمے آ ہوئے رم خردہ ہے داغے شراب اب آپ نے جو غزلیں غالب کی پڑھی ہیں سنی ہیں عام طور پر ہم عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں غالب کو جو سنگرس ہیں ان کی گائی ہوئی غزلوں سے ان تک مہنچتے ہیں یا پھر سیریلز جو گلدار نے سیریلز بنایا اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے غالب کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی یا فلم ہے مردہ غالب یا پھر پاپلر ایمیجنیشن میں جو بہت سے شیر ہیں جو بہت ساف ساف شیر ہیں غالب کے غالب چالاک آدمی تھے نا ایک تو انہوں نے بہت پیجیدہ شاعری کی لیکن انہوں نے بہت دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے تو یہ بظاہر تو بہت سادہ شیر ہے لیکن ہے بہت گیرہ شیر ہے لیکن یہ شیر ایسا لگتا ہے جیسے ہم سمجھ گئے ہوں جبکہ شیر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے شیر کو پوری طرح سمجھ لیا ہے لیکن شیر جو ہوتا ہے وہ ہم اچھے شیر کی بات کر رہے ہیں ایک آئس برگ کے ٹیپ کی طرح ہوتا ہے صرف ایک دس پرسنٹ یا پاس پرسنٹ نظر آتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں لیکن اس کا نائنٹی پرسنٹ جو حصہ ہے وہ پانی میں دبا ہوتا ہے تو اسی طرح سے غالب نے یہ بھی کیا کہ ان کے دیوان میں بہت سے ایسے شیر ہیں بہت سے ایسے غزلیں جو جنہیں گایا گیا ہے گایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ ان کی لفظوں کی ترتیب ایسی ہے یا ان کے ہاں جو تجربہ بیان کیا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے جو ایکسس ہو سکتا ہے آسانی سے تو یہ جو شیر ہے اس میں آپ چکر آ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ کیونکہ فارسی زیادہ ہے اور ہم لوگ زیادہ فارسی جانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اب کی یہ خانہیں بس کی ہے میں خانہ ویرہ ویرہ میں خانہ ویرہ ہیں جس طرح سے کوئی ویرہ نہ ہوتا ہے یا دشت ہوتا ہے یا جنگل ہوتا ہے اب وہ کیوں ہے اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شراب جو ہم نے پی ہے اس کی گرمی سے وہ جو داگ پڑا ہے وہ بھاگتے ہوئے ہرن کی آنکھ کا آکس ہے تو اب یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے تو اس زمانے میں یہ لوگ جب یہ اس طرح کی شاعری سنتے تھے غالب کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ عجیب و غریب کسی عجیب و غریب دنیا کا آدمی ہے یہ ہماری دنیا کا نہیں ہے تو اسی لیے وہ پاپولر نہیں تھے اور ان کے جو شاگرد تھے حالی نے جو ان کی کتاب ان کے پیادے میں پہلی بار جو یادگار غالب لکھی ہے تو غالب کے شاگردوں کی تعداد ہی بہت کم تھی اب غالب کے فوراں بعد ان کے انتخال کے دس پندرہ سال کے بعد مرزا داگ دہلوی جنگ کا بجنے لگا اور انہی کے زمانے میں جیسے ہم نے کہا کی ذوق بہت بڑے شاعر تھے غالب کے مقابلے میں لیکن یہ اس لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ہے کچھ عجیب اس لیے کہ غالب نے جس طرح کی زندگی گزاری اس میں وہ ایک مسٹی کا ایلیمنٹ ہمیشہ ان کے آس پاس رہا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی غالب کو سمجھنے کی کوششیں جاری ہیں ہزاروں کتاب میں لکھی گئی ہیں لیکن آج تک ہم ان کو دعوی نہیں کر سکتے کہ ہم نے غالب کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسٹی کا ایلیمنٹ اپنے شیر میں ہمیشہ سے رکھا ہے تو اب یہ غالب جس طرح سے اپنے بارے میں سوال کر رہے ہیں اسی طرح سے ان کی شاعری کا بہت بڑا حصہ کوششننگ پر ہے اور ابھی جو ریسرچز ہو رہی ہیں غالب کے بارے میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غالب کا ذہن پوری طرح سے اپن اندریشوں کے جو رائٹرز تھے ہمارے ہاں اندوستانی جو فلسفہ ہے اس میں اپنشدوں کا جو زمانہ ہے دو دھائی سال کا دو سائی ہزار سال کا اس میں کئی اپنشد لکھے گئے ہیں اس میں مدشدوں کا سارا معاملہ ایک کوششن ہی ہے اپنے بارے میں دنیا کے بارے میں کائنات کے بارے میں زمانے کے بارے میں اچھے برے کے بارے میں جھوٹ اور سچ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے چاروں طرف ان کے بارے میں سوالات پر سوالات ہیں اسی طرح سے غالب کیا آپ دیکھیں کہ ان کی غزلوں میں جو ردیفیں ہیں ان میں کیا اور کیوں اور کیسے یہ بہت سی بہت سی غزلیں ہیں جن میں کیا اور کیوں کے سوالات اٹھائے گئے ہیں تو دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں عشوہ غمزہ عدہ کیا ہے اس طرح سے جبکہ تجھبین نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے تو غالب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیمنٹ ہیں کہ وہ جو کچھ گیون چیزیں ہیں جو بنی بنائی چیزیں ہیں ان پر وہ سوال اٹھاتے ہیں چاہے وہ خدا ہو چاہے مورل پرنسپلز ہوں چاہے سماجی نظام ہو چاہے آدمی کا وجود ہو سب کے بارے میں انہوں نے کرشننگ کی ہے ان پر سوال اٹھائیں خود عشق کا جو جذبہ ہے یا عشق کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں محبوب کے بارے میں سوالات اٹھائیں انہوں نے تو ایک طرح سے انہوں نے دو کام کی ہیں ایک تو جو کچھ بھی ہمیں بنا بنایا ملتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ایک سماج میں گھر میں اور ایک طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی سے ڈیفائن ہوتے ہیں لیکن غالب نے ہمیشہ ہر قدم پر یہ سوال اٹھایا کہ ہم کیا آئیں گا آپ کیا آئیں گا کیا کر رہے ہیں جیسے کی ساکریٹک کوئیسٹیننگ تھی ویسٹین فلالسفی میں یا اپنیشہ دوب میں جو کوئیسٹیننگ ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ غالب چونکہ نینٹین سننچری میں جب ویسٹین ایڈوکیشن پھیل رہی تھی اور نیا ویسٹین فلالسفی اور نیا سوشالجی اور اس طرح کے سائیکولوجی مارڈن وہ اس طرح آ رہی تھی ہندوستان میں نئی تعلیم شد ہو گئی تھی تو غالب کا ذہن بھی ہانا کی وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن ہمارے یہاں جو ان ان بورن ایک چیز تھی ہماری تیڈیشن میں جو فلالسفیکل تیڈیشن ہے ہندوستان کی اور خود تصوف کے ذریعے جو غالب تک پہنچا ہماری جو فلالسفی اپنی ہے مسلم فلالسفی اور انڈین فلالسفی اس میں بھی یہ آپ ضلیفت کے اوپر جو question mark لگائے گئے ہیں غالب نے بہت بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کیا ہے اور ہر چیز پہ questioning کیے تو اس سے یہ ہم ایک سوچتا ہوا ذہن ہے ایک ایسا ذہن جو اپنے لیے ایک نئی جگہ بنا رہا ہے اپنا ایک نیا چہرہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ چیز غالب کو آپ دیکھئے کی بیسویں صدی کی آتے آتے بیسویں صدی تک غالب کا انتقال ہوا اٹھاس سو انہتر میں اس وقت تیس سال اکتیس سال کا جو دمانہ ہے اس میں ستر کے بعد سے داگ دہلوی شائع ہوئے تھے لیکن بیسویں صدی کی شربات ہوتے ہی سب سے پہلے اس تک ایک صاحب تھے عبدالرحمان بجنوری جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے وہ نے کتاب لکھی اور انہوں نے شیکسپیئر اور جو وارسورت اور کیرس اور شیلی اور ان کے حوالے سے غالب کو سمجھنے کوش کی تو پہلا ایک موڈن اٹیم تھا غالب کو سمجھنے کا تو اس کے بعد سے پھر غالب کی شخصیت میں بلکل تبدیلی آگئی ان کو سمجھنے والوں کی تعداد جو نئے انگریزی پڑھے لوگ تھے وہ بڑی تیزی سے غالب طرف آئے تو آج ہم غالب کو جس طرح سے بڑا شاعر اپنا سمجھتے ہیں جو ہمارے اپنے سوالات جو ہمارے تحن میں ان کو پیان کر سکتا ہے ہمارے سب سے بڑے شاعر میر تقیمیر ہیں لیکن میر تقیمیر کی اب یہ سمجھ یہ ہمارے جو آج کے زمانے میں پاپلر امیجنیشن ہے اس میں ان کی وہ جگہ نہیں جو غالب کی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ غالب میر تقیمیر خواب ناکی کے شاعر ہیں ان کی شعر پڑھیں گے آپ تو آدھے سے زیادہ وہ ڈوبے ہوتے ہیں تو اپنے اندر غالب کے شعر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے سطح پر بہت چہل پہل ہوتی ہے اور ایک رونق کے بازار جیسے ہم کہتے بات چیت ڈائلوگ ایک ایک ایکسپریشن ہے غالب کا ان کے بات چیت بہت ہے چھیڑ چھاڑ بہت ہے تو یہ جو چہل پہل ہے غالب کے ہاں وہ ہمیں زیادہ اپنے غریب محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کسی سے بھی سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ کہ نہ کہ کوئی نہ کوئی شیئر سنا دے گھلت سنائے وہ تو اس میں ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں ذرا سے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غالب کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا ہی زیادہ انہیں مس انٹرپیٹ بھی کیا گیا اس لئے کی مارکٹ نے پکڑ لیا غالب کو اب وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے غالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے وہ پہلو بھی جو غالب کے فیچرز میں سے نہیں آتے ہیں وہ زیادہ نمائع کر دی جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا پہلو ہے جس پہ ہمیں نگا رکھ نہیں چاہیے اب ایک بہت بڑا پہلو جو غالب کے ہاں ہیں وہ ایک بہت گہرا دکھ تھا وہ دکھ جو ان کے اپنی زندگی کی جو ان کی محرومیاں تھیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور مشکلیں پیش آتی تھی اپنا گھر چلانے میں ان کے کئی بچے ہوئے سب کا انتقال ہو گیا اور ان کو ریکنیشن اس طرح کا جو ہونا چاہیے تھا انہیں ہمیشہ شکایت رہی کہ لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ ایک کئی وجہ ہیں کئی صورتیں ہیں جن میں غالب کا اپنے زمانے سے ٹکرا رہا دربار میں بھی بہت بعد میں ان کی رسائی ہوئی کوئی ایک پراپر سورس ایک اف انکم نہیں تھا ان کا لیکن یہ میرے خاصل سے بہت ظاہری وجہ ہیں غم کی ایک بہت بڑا جو جسے ہم کہتے ہیں ایکزسٹنشل انڈ اف ایکزسٹنس کہ آدمی کا اس دنیا میں موجود ہونا ہی ایک طرح کا دکھ ہے جو بدھ سے بھی آیا ہے اور دوسرے جو وجندریز ہیں کہ یہ آدمی کا وجود اس دنیا سے دائریکٹ کانفرنٹیشن میں آ جاتا ہے تو غالب کے ہاں یہ دکھ وہ بہت گہرائی تک ہمیں نظر آتا ہے اور مثلا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے پرتب خرشید جہاں تاب ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے سورج خرشید سورج کی کرن جو ساری دنیا کو روشن کر رہی ہے تو اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھ پر بھی تھوڑی روشنی ڈالو تھوڑا سا چمک پیدا کرو کہ ہم پر سائے کی طرح وقت اب ٹائم کا یہ تصور جو غالب پیش کر رہے ہیں کہ سارا زمانہ وہ ایک گہرے سائے کی طرح ان کو لپیٹے ہوئے اور وہ وقت جو ہے ان کو اندھیرے میں لیے جا رہا ہے تو سورج سے وہ اس سے ہٹ کے ہم باہر آسکیں تو یہ ایک اب وہ اسی غمزدگی کی وجہ سے وہ ان کے آئے میسوکزم پیدا ہو گیا تھا جیسے ہم خود عذیتی کہتے ہیں اردو میں اپنے آپ کو دکھ دینے اپنے آپ کو تکلیف اور تکلیف سے خوش ہونا تو یہ میسوکسٹک سٹین بہت ہے غالب کہ جیسے کہتے ہیں لوگ غم خاری میں میری صحی فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تلق ناخن نبڑ آمیں گے کیا اب یہ دیکھئے کہ اتنا سیلف انفلیکٹنگ اپنے تکلیف سے لطف لینے کا یہ ایک گفائش جو ہے وہ کہ لوگ ہمارے غم ہمارا غم دور کیا کریں گے کہا جاہے جتنا بھی کوشش کہیں گے تو ہمارے زخم جب تک بھرنے کے ہوں گے تب تک ناخن بڑھ جائیں گے اور ہم ناخن سے اپنے زخموں کھلیدنا شروع کر دیں گے تو یہ کانفلکٹ ہمیشہ پوری زندگی میں غالب کے ہمیں نظر آتا ہے اب یہاں پر ہم ڈائریکٹ غالب کے مزاج کے کچھ ایسے گوشے ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں جس پہ غالب اقدم سے اپنے پورے سماج سے ٹکرا جاتے ہیں اب ہم دانتے ہیں کہ غالب کو تین بار ان کے خلاف کیسز گئے ایک بار تو وہ ادھار شراب خلیدتے تھے انگریز تھا ایک وہ اسپانیش آدمی تھا تو وہ دلی میں اس سے ادھار لیا کر دی تھے اس نے بہت زیادہ پیسے ہو گئے ادھار کے تو اس نے کیس کر دیا اب کیس کر دیا تو غالب نے کلنا چھوڑ دیا گھر سے اس وقت یہ تھا گھر کے باہر نکلو گے تب آپ پولیس پکڑ سکتی گھر کے اندر نہیں آسکتی تھی پولیس پورس تو وہ بہرحال مقدمہ ہوا تو مشتیس حضر الدین آزردہ جو ان کے دوست بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ایک طرح کہ وہ دلی کے جج تھے چیف دی اور خود پیسے جمع کر دی جرمانہ ان کا غالب کا ایک بار اور کیس پہ تیسرے کیس میں ان کا لشمن تھا وہ ساندار اس نے عورتوں کے بھیس میں گھر میں سپاہی بھیج دی ہے اور وہ جوہ کھلوا رہے تھے اپنے اوپر چھت پہ بیٹھ کے کمرے پہ تو وہ پکڑے گئے مستدھا بھی ہو گئے دو تین مہینے کی تو وہ بہرحال تو یہ ایک اوپن کنفرنٹیشن وید سسائیٹی یہ غالب کا ایک عجیب غریب پہلو ہے اچھا وہ ایک ایسا سماج تھا جس میں بہرحال شراب پیدے تھے لوگ بہت زیادہ لیکن چھپ پیدے اپنے مذہبی ویلوس کے ساتھ ان کا تو یہ جو ٹکراؤ تھا یہ ایسا لگتا ہے کہ غالب کے ہاں ایک چیلنجنگ ایک ان کی شخصیت میں اپنے باہر کی دنیا کو چیلنج کرنے کا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹارڈ کر کے پیش کرنے کا ایک عجیب سر رجحان تھا اور وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اس کنفرنٹیشن سے وہ اپنے آپ کو اندرونی جو غالب ہے اس کو بچا لے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں غالب تک لے جاتی ہیں اصل غالب تک تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ غالب کے جو آسان بظاہر کریں جو غالب کی اصل شاعری ہے تاکہ یہ جو آج ہم جس بات کے شکار ہو رہے ہیں پاپولزم کی پاپولزم کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے کاٹ کے اپنے قط کے برابر لے آتے ہیں کہ ہم اپنی سمجھ جو ہماری ہے اور ہماری جو ہماری جو مزاج ہے ہماری جو کمپرینشن کا لیویل ہے شاعری کو سمجھ نے کا اس کے حضاب سے بڑے سے بڑے شاعر ہوتا ہے اس کو کار پیٹ کے ہم اپنے برابر لے آتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ غالب ہیں یا امیر ہیں یا جتنے بھی بڑے شاعر ہیں ان تک جائیں تو ان کے ہاں سر جھکا کے جائیں ان کے آگے اور اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں لے کے جائیں جو بڑی شاعری کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں زبان ہے جس زبان میں شاعری کی جاری زبان کو سیکھ زبان کو سیکھ شاعری کے ڈیوائیس جو ہوتے شاعر کہنے کی طریقے ہیں ساری دنیا میں تو اس کو ایکوائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شاعر کس طرح سے کہا جا رہا ہے اور معنی کس طرح سے پیدا کی جاتے ہیں شاعر میں اس کو جاننے کی کوشش تو ہمارے جو ایک ٹرنڈ ہے اس بڑی تعداد میں لوگ شاعری کی طرف آ رہے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ شاعری ہمارے پاس آئے ہم شاعری کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ جو ٹرنڈ ہے جو مارکٹ ڈریون ایک چیز ہے تو وہ بلت ہے شاعری کے پاس آپ جائیے اپنا سر بڑی حقیقت جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر اتر کے اور اس کی تمام گرہیں اور تمام پرتیں کھولنے کی کوشش کریں تو پرسیکشن ہے غالب کا اس کو اس سے ہٹ کے غالب کے پوری شاعری کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک بہت بڑی بڑے ویجن کو اپنے اندر اتار سکیں لیکن ہم نہیں جانتے دنیا کیا ہے ہم نہیں جانتے آدمی کیا ہے ہم نہیں جانتے کی کائنات کیا ہے یہ سب سپوزیشن ہوتی ہیں جن میں ہم جیتے ہیں ہم کچھ آسط نکال لیتے ہیں آوریجز نکال لیتے ہیں آوریجز کی بنیاد پر ہم کچھ سہولتیں پیدا کر لیتے ہیں اپنے بارے اپنی دنیا جینے کے بارے میں زندگی کے سچائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے ایسی سچائیاں جو ہمیں اندر سے گہرا کرتی ہیں بڑا کرتی ہیں روشن کرتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایسی آنکھ پیدا کرنی ضروری ہے اتنا ذہن پیدا کرنا ضروری ہے جس سے ہم ان گہرائیوں تک پہنچ سکیں یا ان بلندیوں تک پہنچ سکیں جو بڑی شاعری ہم کو دیتی ہے اب یہ جو ہم مستقل آپ کے ساتھ رہیں گے اس سلسلے میں اکثر آپ سے باتیں کریں گے کہ جتنے بھی بڑے شاعر ہمارے ہیں ان کو اس طرح سے پڑھا جائے ان سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں شاعری کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ جو دکشنری کی میننگ ہوتی ان کی اس سے الگ ٹرانسینٹ کر جاتے ہیں اور شاعری کا بنیادی کام یہ بھی ہے کہ جو دکشنری میننگ ہے اس کو ٹرانسینٹ کرے اور معنی جو ہوتے ہیں لفظ کے اس کو نینے کانٹیکس میں لا کے لیکن چیزوں کے درمیان نئے رشتے بنانا بنیادی کام ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ غالب کے ہاں یہ ساری چیزیں موجود تھیں دکھ بھی تھا بہت گہرا اور دنیا سے تکراوا بھی تھا اور بہت سے ایسے بیان کے پیشتگی بھی تھی لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ غالب انٹی لائف تھے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکثر نوجوان ایسے شیر پسند کرتے ہیں جن میں نگیشن آف لائف ہوتا ہے یا جن میں بہت زیادہ وحشت بہت سا جنون اور یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ بیروزگار ہیں جن کے ہاں کوئی امید نہیں ہے زندگی میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس جس سے ان کو روچ نہیں مل سکے تو ان کے ہاں یہ نگیٹیف انٹی لائف فیلنگ پیدا ہو جاتی ہیں لیکن غالب دیکھئے غالب نے ہمیشہ نگیشن میں کو میں سے نگیٹیف میں سے پوزیٹیف ایلیمنٹس نکالے ہیں جو اچھا برا اور سچ اور جھوٹ اور اس کے پیمانے بنے ہوئے ہیں جو پاپلر پرسپشن سے اس سے گھرے ہوئے 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 تو ایسے لوگ جو خود اپنی اندر کی روشنی اپنی اندر کی جو سچائی ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہوں اور چیزوں کو دیکھتے ہوں اور رتتے ہوں تو وہ آزاد لوگ ہیں تب وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد جو لوگ ہیں آزاد وں کو کسی بھی چیز کا غم ایک لمحے سے زیادہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اور کس طرح نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جو گھر ہے ہمارا تو جو بجلی گھر کو جلاتی ہے وہی اسے ہی بجلی ہمارے گھر کی چراغ روشن کرتی ہے تو ہر وہ چیز جو تباہی کرنے والی ہے جو بربادی کرنے والی ہے جو اندھیرہ پھیلانے والی ہے وہی چیز ہماری روشنی کا اندھیزام بھی کر رہی ہے تو یہ جو نگیشن میں سے پوزیٹیو چیز نکالنا یہ غالب کا بہت بڑا کمال ہے جو ہمیشہ انہوں نے جس کی وجہ سے وہ سسٹین کیا انہوں نے وہ سیل سسٹیننگ چیز تھی اب یہ جیسے کہتے ہیں رہا آباد عالم اہل حمد کے نہ ہونے سے اب یہ بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمت والے لوگ ان کے نہ ہونے سے یہ دنیا آباد ہے اب یہ کیوں ہے اہل حمد اگر نہیں ہے تو دنیا آباد کیوں ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ خانے میں خالی شراب شراب کے پیالے رکھے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور میخانہ خالی کیوں کہ اگر پینے والے ہوتے تو وہ پیمانے خالی ہو جگے ہوتے پیمانے خالی ہو جگے ہوتے تو اپنے تو یہاں حمد یہاں پر شراب کا ہونا تو یہ ایک طرح کی میٹا فر ہے جو ہماری اردو شعری میں بہت آتا ہے کہ پیالہ جو ہے وہ شراب زندگی طرح کے لائف فورس ہے اور وہ لوگ جو اگر ان میں ہمت ہوتی لوگوں میں تو وہ شراب ختم ہو جو کی ہوتی شراب ختم نہیں ہوئی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے ساری آبادی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگ جو زندگی کی باز ہی نہیں لگا رہے ہیں بہت ہی اندر اتر کے تھوڑا فاصلے سے اور نئی طرح سے نئی نگاہ ڈال کر دیکھنے کا جو انداز ہے وہ غالب کا بہت بڑا defining feature ہے اور ہم ہم کو اگر غالب سے ذرا سے بھی لگاؤ ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو پیچیدہ شیر ہیں ان کی طرف زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں لیکن یہ سامنے کی شیر تو بہت ہم نے پڑھ لیا تھا اور ان کو گاہ بھی لیا گیا اور جھوم بھی لیا گیا لیکن وہ شیر جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھولو ہمیں ہمارے اندر اترو دیکھنے کی کوشش کرو تو ان کی طرف جانے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس لیے کہ انہی میں ایسے معنی موجود ہیں جس سے شاید ہمارے معنی بھی کھل جائیں تو شاعری کے بارے میں سب سے بڑی بات اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آسان نظر آتا ہو اس سے بچنے کی کوشش کی یہ یہ آسان کے لیے فلمی گانے بہت ہیں اور دوسرے بہت سے دندے چل رہے ہیں دنیا میں شاعری کو استعمال جس طرح سے کیا جا رہا ہے میزک میں اس میں لیکن ہارڈ کور پویٹری جو ہے وہ جب تک آپ ایسے شیر ایسے شیر تک نہیں پہنچیں گے جہاں بہت ڈیالیکٹیکل میننگ ہے جہاں پر تہہ دہ تہ چیزیں ہیں اس لئے کہ عام زندگی بھی بہت سمپل نہیں ہوتی بہت تہہ دہ تہ زندگی ہوتی ہے تو ہم گریس کرتے ہیں اس لئے کہ ہم نے ایک عوصت نکال رکھا ہے اور ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جانے کوشش کریں ایسی کام چل رہا ہے لیکن آپ اگر آثنٹک آپ زندگی گزارنا چاہتے ہوں اگر آپ بامانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شیر کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کیجئے اور اس کے اندر اترنے کی کوئیش کیجئے اور یہ جو سہل وہل والا چکر ہے اس کو چھوڑیے تو ہم میں میں مجھے امید ہے کہ ادھر یہ جو گفتگو آج ہماری ہوئی ہے تو اس سے شاید کچھ نے پہلو غالب کے کھلے ہوں اور کچھ غالب کو سمجھنے کی کوئی نہیں کوشش شروع کی جا سکے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں کی یہ وقت ضائع نہیں ہوا ہمارا تو اب کچھ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں اور کچھ اور جاننا چاہتے ہوں تو حاضر ہوں آپ سوال کیجئے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کر سکیں اتنے شائد ہوئے ہے پر ایسا کیا خاص ہے جو غالب کو غالب بناتی ہے ان کے شکل کدھل ہو یا سہل دونوں صورتوں میں شیئر کے معلی الگ میار کے گھتے ہیں کدھل ہونے پر بھی مشہور ہونے کا کیا راج ہو جو صغر سہل سے لے شائری میں کم دن جس رکھنے والے بھی اتنا متاثر کو بھی اتنا متاثر کرتی ہے اب اس میں ایسا ہے بھائی کی یہ غالب جو نے پہلے بتایا تھا کہ غالب جو مشہور ہوئے ہیں غالب وہ اپنے شہروں کی وجہ سے کم مشہور ہوئے ہیں جو پاپلر رائزیشن ہوئے ان کا اس سے زیادہ مشہور ہوگئے ہیں تو بہت سے لوگ تو غالب کو جانے بغیر غالب کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کیجئے تو جو مشٹری کا element ہے غالب کے وہ بہت بنیادی ان کے پہچان ہے اور وہی ہمیں یہ اترہ کا ہمیں آواز دیتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں کھولیے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی ورنہ اگر بالکل صاف صاف سادہ سہل سہل ہوتا تو لوگ حضم کر جاتے ہیں غالب کے جتنے بھی شہر ہیں وہ جتنا ہم تک پہنچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بچے رہ جاتے ہیں تو وہ جو بچا ہوا حصہ ہے جو مسٹری میں ہے جو ٹرانسلوسنس میں جنلکے میں ہے تو جتنے بھی شہر کو سمجھنے کی خواہش جن میں ہیں وہ اس کے پیچھے باگتے ہیں کہ اسے جاننے کی کوشش کی جائے کی ہے کی ہے سر ا سر انکیت انہوں نے سوال پوچھا ہے کی کوئیٹس نے بیجیس انفلوانس انفلوانس لائیت ملنے بتایا تھا سب سے پہلے مرزا عبدالقادر بیدل جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے صوفی بھی تھے اور ہندوستانی جو فلسفہ ہے اس کے بھی ماہر تھے تو اس کے بعد کوئی انفلوانس غالب کے اوپر کسی شاعر کا نہیں رہا اب وہ تو خط کہتا ہے کہ میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں شاگرد اور استاد ہوا کرتے تھی پوری تی ایڈیشن بے دل بھی وہ ڈائریکٹ ان کے سو سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا تو صرف ان کی شاعری پڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو انہی کی طرح شیئر کہنے شروع کی اور کوئی غالب پر کوئی influence کسی کا نہیں تھا آج کی سوال بنائیں آج کی سمیں غالب کا ریلیمنس خالب کا ریلیمنس یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کی questioning سارے جتنے بھی چیزیں ہمیں بنی بنائی مل رہی ہیں ہم جس طرح سے باہر سے define کیے جا رہے ہیں ان ساری خدا سے لے کے آدمی تک اور moral values تک اور سارے concepts جتنے بھی ہیں فیسکل concepts ہیں سب پر questioning اور سب چیزوں کو بغیر ان کو کھولے بغیر بغیر ان کو جانے بغیر قبول نہ کرنے کا جو رویہ ہے وہ غالب سے ہمیں ملتا ہے اور اسی لیے وہ غالب ہمیں اتنا زیادہ لبھاتے بھی ہیں کہ وہ ہر چیز پر سوال کرتے ہیں اور ہر چیز کو بغیر سمجھے بغیر دیکھے قبول نہیں کرتے تو یہ ہمیں ہمارے لیے سب سے بڑا غالب کی ریلیونس یہی ہے کہ ہمیں غالب جائیں وہ آثنٹک زندگی گزارنے کی طرف لے جاتے ہیں اور خود اپنے طور پہ اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی طرف ہمیں آمادہ کرتے سب امار صاحب کا سوال ہے کہ غالب کی منظر کسی یا امیجری کے بارے میں آپ اپنے تاثرات سائی جائیں نہیں یہ تو پڑھنے کی بات ہے یہ کلاس روم ہمارا نہیں ہے تو یہ امیجری کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ تو ہمیں آپ دیکھئے اور اس میں بہت سے پہلو ہیں جو آپ کو نظر آ جائیں گے ہمیں تو صرف اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی جو روشنیاں ہیں وہ غالب کی وہ کیا ہیں ہم تو اب یہ اکثر پڑھتے ہیں ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں سر انگاریہ رکھے کوئی ہے یہ سہاں پوچھ رہے کہ اب ہمیں فارسی آتی نہیں ہے اور غالب کہ بہت سارے فارسی اور فارس جو ہے وہ اجتماع کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن پر کس حد تک بروسہ کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جائے ٹرانسلیشن پر کوئی بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ شاعری کا ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے یہ تو مجبوری ہوتی ہے نا کی ہم چونکہ ساری زبان ہم نہیں سیکھ سکتے تو ٹرانسلیشن ایک طرح کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت جان سکیں اس کو لیکن اگر سچی دل کے بغیر اب زبان جو ہوتا ہے نا پورا گھر ہے ہوتا ہے اس گھر میں داخل ہوئی جب وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے آپ تب وہ زبان شاعری جو ہے وہ اپنے بھیت کھولے گی آپ پر تو چاہے سنسکت شاعری ہو آپ کو کالیداس کو پڑھنا ہو یا ترانسلیشن سے صرف جتنا ہوتا ہے کہ ایک اپراؤگزیمیشن ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن شاعری ترانسلیشن میں آتی ہی نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترانسلیشن میں جو کچھ رہ جاتا ہے وہ شاعری ہوتی ہے صاحب اللہ خان جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں کہ غالب کی زندگی کا اہم پہلور تھا وہ جو انہیں سارکیل تھا وہ ایک پہلور تھا تو اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے اور اس گوشے کے بارے میں آپ پر پاس کر ہاں بہت تھا تنت اور ویٹ جو ہے غالب کیا بہت بہت زیادہ دول دپا اور سرابان آس کا شیوہ نہیں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن اب اس طرح انہیں جسرہ سے بے تکلفی والا ان کے اہم آملہ ہے اور جو ایک بے باقی کا پہلو ہے غالب کے ہاں تو وہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ بہت ان کی شناخت کا بہت اہم حصہ ہے نہیں اب ازار سے بات ہے کہ اس گفتگو میں ہم اس وقت آپ کو وہ ہمارے سامنے دیوان نہیں ہے لیکن آپ کی خواہش ہے تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے ایسی ریختہ پہ ہمارے ہیں تو پورا دیوان غالب کا موجود ہے اور ہم اگر بعد میں ہم سے آپ کوئی مدد چاہیں گے تو ہم موجود ہیں تاب ہمارے موجود موجود پیش ہمارے آمد داستہ جا سمہ پر اس کے پولٹیکل سیٹویشن پہ کچھ لکھا نہیں نو انہوں نے غالب نے صرف دستمبو کے نام سے ایک روداد بیان کی تھی اٹھار دستامن میں کا جو نمہ ہوا تھا لیکن پولیٹیکل اس معنی میں کوئی شاعر پولیٹیکل پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا تو غالب بھی نہیں تھے تو پولیٹیکل کوئی آور ٹونز غالب کیا نہیں ہیں نو پولیٹری اور پولیٹیکلی اور لائف ہیں دو ڈیفرین ٹونز غالب کی شاعری میں زندگی نہیں بیان ہوتی ہے غالب کی شاعری میں دنیا بھر کچھ آپ بیٹی بھی ہوتی ہے جگ بیٹی بھی ہوتی ہے سب کچھ ملا ہوتا ہے تو غزل کو کچھ شیر پڑھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غالب یہیں پر غالب ہیں یہ یہاں پر زمانہ ہے یہاں پر دنیا ہے ایک ہزار سال پانچ ہزار سال پہلے کی زندگی بھی بیان کر سکتا ہے غالب یا کوئی بھی غزل کا شاعر تو یہ غالب کی ہاں اس طرح کا کوئی شاعری میں بھی شاعری میں تو خیر ہے ہی نہیں اور ویسے بھی وہ میں نے بتایا کہ دستنبو نام سے ایک انہوں نے کتاب چھوٹی سی ایک کتاب لکھی تھی اس میں کچھ واقعات بیان کیے تھے اس زمانے کے وہ اس کا ترانیشن بھی ہو گیا انگریزی میں بھی ہو گیا ہے اردو میں بھی ہو گیا ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو نہیں خوش ہوگا بھی شاعر اچھے کہا جا سکتے ہیں دکھی ہونا کوئی بہت بنیادی شرط نہیں ہے ہمارے ہاں پورا کالی داس پڑھ لیجے یا ریتی کالین ہندی کی قوتہ ہے اس میں تو صرف سیلیبریشن آب ہیمن باڈی ہے فیمن فیمن باڈی تو وہ تو صرف خوش ہونے کے لئے لکھی گئی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دکھی ہونا ہی شاعری کی بنیاد بن سکتا ہے جو آپ کو یاد ہوں اگر کوئی کس کا ایسا جو اب لکھی ترہ استعمال ہو رہا ہے غالب کا تو وہ لطیبہ نہیں وہ گدھے والا وہ عام والا تھا وہ عام کے بڑے شوقین تھے تو بہتے لوگ عام کھا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ سامنے پھیکتے جا رہے ہیں چھلکیں پھیک رہتے ہیں تو سامنے ایک گدھا تھا وہ چھلکہ دے کے چھوڑ دیتا تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں عام جو ہیں وہ تو گدھے بھی نہیں کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا جو گدھے ہیں وہ ہی نہیں کھاتے وہ غالب کے ہاں ایک صاحب آئے ان سے بڑے عزت کرتے تھے غالب ان کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی مرزا غالب آپ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے پاؤں داب دیجئے تو انہوں نے کہا بھئی آپ کیا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ حاضر کر دوں گا آپ کو اور وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا لائی کیا دے رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ نے میرے پاؤں دابے میں نے آپ کے مال دابا تو اس طرح کی وٹ ہے غالب کے ہاں بہت زیادہ بہت سے واقعات ہیں سر ایک سوال آیا ہے کہ غالب کا کوئی کانٹروورشل شیر ہے یا کوئی مس انٹرپریٹڈ شیر ہے آپ کی نظر میں جو لوگ جو ہے اس کا ایک غلط مطلب نکالتے جبکہ غالب نے اس زم میں نہیں کہا تھا اس سے پھر اور ہی بات ہے نہیں میں کہا کوئی ایسا ایسا مس انٹرپریٹڈ شیر تو منہ نہیں لگتا کوئی ہے بہت سے شیر ایسے ہیں جن میں غالب نے باتیں چھپا دی ہیں حالی نے جو ہاتھگار غالب نے بات لکھی ہے کہ اے نالہ نشان جگرے سوختہ کیا ہے اب وہ پہلا مسرا اس وقت مجھے آت نہیں آ رہا ہے تو اس میں معنی نکل رہے تھے کہ تو غالب نے کہا کہ ایسا ہے کہ آئے کی جگہ جز لگا دو جز کے مطلب کیسے واہ تو انہوں نے کہا اب آپ ایسے کیسے لگا دیں یار تو آپ نے کیوں نہیں لکھا ہوں انہوں نے کہا کہ مزا آتا ہے ایسے کبھی کبھی چھپانے ہیں باتوں کو تو یہ بھی ہے لیکن ایسا کوئی شیر جو کوئی مس انٹرپریٹ کیا گیا ہو اب مس انٹرپریٹشن تو کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غالب کیا خاص ہے سر ایک کمپیریزن کا سوال آیا ہے کہ میر اور غالب جو ہے اگر ان کا کمپیریزن کرے تو آپ کی نظر میں کون بڑا شائر ہے اور کیوں دیکھیں پہلی بات تو یہ سوال ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ دو شائروں میں کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے دو حسین عورتوں میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا دو کتوں میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا دو گدوں میں نہیں ہو سکتا تو شائروں میں کمپیریزن کیسا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ ایک تریڈیشن ہوتی ہے تو میر تو ہمارے سب سے بڑے شائر ہیں یہ تو غالبی بانتے تھے تو آج تک کوئی اس بات میں کانٹو برسی نہیں ہے کہ میر سب سے بڑے اردو کے شائر ہیں اور اس کے سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میر پہلے شائر تھے جنہوں نے اردو میں بڑی شائری کو ممکن منایا تو بڑی شائری کا امکان پیدا کرنا اور خود اس کو برد کے دکھانا یہ میر کے کمال ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے میر کے بڑے ہونے کی کہ اگر میر نہیں ہوتے تو غالب پیدا نہیں ہوتے میر نے وہ راستہ بنایا جس پہ چل کے غالب نے بڑی شائری کی تو یہ بلکل ایکسپٹڈ اور بلکل سر وہ ماننی ہے کہ میر ہمارے سب سے بڑے شائر ہیں بہت بہت شکریہ بہت حنایت اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اتنی جلجسپی لی اور اتنے سوال کیے تو یہ ایک ہماری کوشش تھی غالب کو کچھ الگ طرح سے سمجھنے کی اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے غالب اور دوسرے کسی شائر کے ساتھ شکریہ بہت بہت انعیت موسیقی